اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیچئے گا انہوں نے ایپی بیس میں جو بات آتے پڑی رکٹرائل ہوئے کیونکہ جسا موطمان بچید زرداری کے دور میں اور نواشی سے دور میں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھنی ہے آج پوری قوم چیخ اٹھ کیا ہے کہ نور شہرنگ پر پناہ ہو رہی ہے ایک طرف جو ہماری کپیسٹی ہے پروڈیکشن کپیسٹی ہے وہ جون دو ہزار دیس تک ہی سیمتیس ہزار چاس سو دو میگا وارٹ ہے جونکہ جون دو ہزار تیرہ میٹھا بائیس ساتھ سو بارہ میگا وارٹ ہے اس میں باپلا جیرہ ہزار تیم سو ستائیس وارٹ کئی ایسی جو کئی الیکٹرک ہے وہ ستہہ سو چھپن اور پاکستان انڈرامی کے دن ٹھیک بشیٹ چانس سو بار سٹھ پریبن چھ ہزار آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کا ان کی پروڈیکشن کپیسٹی ہے لیکن اگر دوسری طرح جائزہ لیا جائے تو پورے پاکستان میں سے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کیونکہ جو کلیم کیا گیا تھا حمد نے جو کلیم کیا تھا اس پرک کی اسی کا کلیم کیا ہے سو مگا بار کرے گی وہ سو مگا بار کرنی ہے کائزل سولد پارک کے بارے بھی کہا گیا سو مگا بار کی بیجی ہے ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار زیادہ کر لے وہ صرف آٹھ مگا بار بیجی 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 کرنی ہے کائزل سولد پارک کوئی صورت ان داکوں چوڑوں لٹی رہوں کے گھرہ تنگ کرنے کی اور انہیں گردن سے پکڑ کے ان کے اور ان کے بچوں کو عمام کے سپورٹ کرنے کی کہ آپ ان کے گرے کٹو یا ان سے پیسہ نکلاو اور آپ نے بجی پیلا ہے بجی بیجی بیلہ رحمہ الرحیم میں آدم کو جیدہ تفصیل میں دیکھ جاؤلو کیوں تظاہر اپنے ٹائم میں نکتا تھا لیکن مقتصم طریقے سے دیکھتا آپ صرف ندیپور کی کہانی سنانے پوری قوم کا پرہ جا 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 کہتا ہے باقی ہے کہ ندیپور کی یہ بہت بڑی ایک سادش ہوئی پاکستان کے بہت قریب پرین عزیز صلیل روز سے چائنا انہوں نے ہمارے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا کہ پاکستان کی فرمائی میں جانس کیا جائے اور پاکستان کو دنیا میں درابلی کی سطح پر بنے گئے تاکوی پر انہوں نے انہوں نے سکسٹی پائی بلینڈ ڈالن مدر میں ہے کہ اس کے لیے منظور کی سید بیک بیسکلی پہلے سید بیک کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے ایکسیس وون بنے گا اور اس کے اردوں کے جہاں انٹرچینج ہوگے وہاں ایکنومی زون ہوگا ہے اور اس پاکستان کی جو ہے ٹریڈن بھی اور دنیا میں کون ایکسیس نہیں دے گی اس کے ذریعے ٹریڈ تجارت ہے وہ کرے بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے لیکن انہوں کے زرخیز دمارہ دیکھیں اب تر جا جو ہمارے اکماران میں شریف دی انہوں نے وہ حضرت ہے کہ اس کو اصل سے ہٹ گئے اور پھر اس کو ریکھے چاہے جیسے وہاں آپ مسال سناتے ہیں سب کہ سلیم اللہ سے کنا خاندر لہمڈیا اکس پانا جی وہی میں تو وہ شریف کے اکماران دو بھائیوں نے وہ کہا کہ کبھی تو یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ ہے وہی حصوبے ہیں جو ہمارے موجودہ کمانین ہیں ان کے تحت تو وہ خود بھی جنیدی کا پروڈیکٹ نہیں چلا سکتا اور اگر لگانا بھی چاہے وہ پچاس میرہ وار سے زیادہ نہیں چلا سکتا تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ مطلب تک ہے کہ جیسے قریب اللہ کے پاس چلی گی قریب اللہ کے سلیم اللہ کے پاس چلی گی سلیم اللہ سے فلانے کے پاس چلی گی اور انہوں نے چلا وہ بارہ 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 تیرا پرسنل کے پانچ پاور پروجیکٹ لگا ہے کہ ایک تو کوئی سنگل بینڈ کی بنا پر فاس ٹریک اور سنگل بینڈ مطلب یہ انگریزی کے کیوں کو اسے لازمی سنبھال کر کے ٹرانسپیرنسی اور پجاب ستیر اور شہباز شہید ستیر اور جناز رات و رات نہ کسی دارے سے منظوری بھی بقائی جو قوائد ہو جو آگے نہ کسی پلائنگ سے نہ کسی دیلتی تیار رات و رات شہباز شہید حمدہ شہید سمان شریف پلائنگ جاتے پہ ہو جائے ان میں سیکنڈ ہین مشیری ہے چائنا نے دو گاک احساسا تین گاک میگا وہاں کی جو فون سے کوئیلے سے پروجیکٹ چلتے تو وہ جس میں انٹرنیشنل جو اقوام مطیدہ انوائیرمیٹن جو ملکب آمین انوائیرمیتے وہ جناز سیکنڈ ہین مشیریز یہاں لائٹی یوز مشیریز سگریب میں لائی اور یہ پروجیکٹ مطلب اگرہ ندیبو اس کے بعد ہمیری بہدرابا اس کے بعد اگرہ اور سائیو آنکھو اور قائدیان سورو جب یہ لگ گئے تو ان کو مطلب اگر پروڈکشن میں آنے سے دائیں ان کی انسپیکشن سٹیلا جو ہماری ملس سٹینڈرڈ کامپنی سٹینڈرڈ اس کا پروڈکشن کو کھا کہ آپ انسپیکشن پروڈکشن وہ بیٹر ٹھی کیونکہ گورنمنٹ کا جو سیکٹر کے دو پروڈکٹ ہے وہ جو NIHC elect جو ان کے سرویر آئے اور انہوں نے سرویر وغیرہ کیا انہوں نے پہلی کو بات ہے کہ آپ نے 30 سال کا پروڈکشن چلے پھر اس کی کوشیدی سیکنڈ نہیں کر سکتے انہوں نے ریفیوز کر دیا مزارے قدرانہ کو کہ دیا جو آئیں گے وہاں سے انہوں نے اس کا جناب یہ ہے کہ انہوں نے جناب سپیشل اس کو exempt کیا اور انہوں نے نکالیا پرائیور سیکٹرز احسان صاحب اس میں ٹوئنٹی بریئنڈ ڈالر جو ہے ہمارے پاکستان کے دو مجر سوسے جو کہ دو ہزار پیس میں جب یہ جو واپس جائیں کیونکہ یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ نہیں لیا کور دینے کے لیے ہم کاروبار کر رہے ہیں یہ کشمو مختصر مدد کے لیے کمشل لیے یہ دو ہزار پیس میں چالیس عرب داگر صرف یہی ہو جائے تو میں یہ سمجھ تو وہ مدد بے گئے کہ کرپشن کے خلاف اگر سب سے زیادہ سزا ہے تو چائنا میں آپ ملائشیا کے لیے ملائشیا کے مہاتید صاحب گئے تو مہاتید صاحب نے جب جا کے انہوں کہا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں تو کرپشن کے خلاف ہیں جو کرپشن ہماری ہوئی ہمارے لوگل لوگوں ملائشیا فرانس میں آپ دیکھیں تین دن پہلے سٹوڑی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دیل میں پانچ سو میلین ڈالر کی دیل تھی اس میں سے تین سو میلین ڈالر آئی کمیشن میں گئے تو فرانس کی گورنمنٹ نے وہاں پہ وزیر دفاع وزیر خارجہ وہاں پہ وزیر آزم صدر تمام کو مدد سزائے پاکستان میں کی سزائے تو میں یہ کہتا ہوں پاکستان کو چلانا پاکستان کو مضمون ضرور میری سر سے بڑی جب تک ایک صاحب چاہے کوئی بھی ہو شہباد شریف ہو نواز ہو حمزہ ہو آصف زرداری ہو پیپلز پانچ پانچ سالوں پہ کیس جا رہے یہ نہیں ہو چاہے اس کے لیے میں سبریم کورٹ پاکستان سے ادارے کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے پاناما کیس ہو اور جنرل اکانس کیس مالیٹری جج کو قرر کیا تھا یہ جو میگا کرپشن کے جو کیس ہیں حسان صاحب ان کے اور قوم کے ساتھ بلاغ کر رہے اسی کی آپ کو بتا ہے اس پہ احمد کے دو اہم عددار جس پہ ایک رزاق گاؤ دامی شخص شامل ہے اور دوسرا ایک آپ نام لیا کرتے ہیں ندیب بابر ندیب بابر صاحب شامل ہے جو تمام کے project پہ ڈائریکٹر بھی ہیں جنر داختے project پہ جنر جنر سلوک بار کا حصہ ہے واقع جس کے پارے میں ریپورٹ آ چکی جو ڈائی بی پی 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 جو پبلیش ہوئی جو ٹی وی پی آئی اس پہ دونوں برابر کے مجھے مجھے آپ مجھے ایجیبت آئیں آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی جانچوال ہی نہیں یہ مران خان کے بارے میں اور آپ چاہے کچھ بھی میں ان کا فوق کو ہمائٹی نہیں لیکن اس کی دیانت شک کو شکریہ بات ہی ہے کہ اب تک جو ان کا تجربہ مہین یہ دوست سامنے دوست ملک دشکر اس میں آتا ہے وہ دوست ملک اپنے ملک لوگوں کو سرے اپنے دیکھ یہ سٹوری کسی نے بیل کی ہو گی یہ سٹوری جس سے بیل کی ملک دشمن ہے عمران دشمن ہے اور عباب کے دشمن ہے تو یہ شہباز جو یہ ہے کہ چائنا یا گروز یا اس میں کوئی نہیں اس کا جو پروسس ہے نمو لگ بات تو اس وقت تک گواہ خوٹ ہو جاتا ہے اداروں کے سربراہ جیلے بات اور بھی کئی مسائل آیا یہ کہ کہ دنزی پروارت اتنا خستہ تھا اتنا بدحال تھا کہ چند بار بعد یہ نہر پہ گیا تھا یہ گوا کہ اس کی مشیلی تین سال کراٹی پڑی نہیں اس نے یہ پروائی نہیں ستار عرب بیسی پرویٹ تھا وہ عرب گئے جب انکوائی وغیرہ شکریہ ہوئی تو چوتی سال تک پہنچ گئے اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوگی انہوں نے کہا یہ لگتا سنگ پتا سنگ سے نہیں چلنا اس کو ہم جن سسٹم میں اس کا چین کرے گا دماغ وہ ابھی وہ بڑا نہیں ایک سو بیس عرب پہ 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 میرا جو اپنا یہ ہے کہ ہمارا موجودہ سسٹم ہے اور کوئی شہر ابھی بھی ایک منکی جوہر سے مو نکالتی ہے جانل اور کہتی یہ ساری انتقامی سیاست ہو رہی ہے بھال اسے پوچھے کہ تمہارے باپ کی پرابٹی لینے کسی نے تمہارے صدار ہے یا ان سے پرابٹی کا جگرہ عجیب انتقامی سیاست ایک جو بیریفیشری کروپشن کا جو ٹیٹیز کا ماہر جس کا نام حمزہ شہرواز ہے وہ بھی انتقامی سیاست ہوگی ہے تمہیں کس بات انتقام لے رہے تمہیں پوری کونس سمجھ چائنہ کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات خراب نہیں ہوئے نا ہوا آکاونٹی پروسس کو بلکہ انہوں نے موٹر میں کروپشن ہوئی چائنیز نے پاکستان کو خط لکھا کہ ہمارے ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں 55 ملیئر ڈالر آگیا ہے تو اس میں بزاہر کوئی کام بزاہر فرانٹ کو ٹھیکا ہی نہیں ملاتا تو جب اس کے پاس گئے ہوئی پتہ چلا گئے کہ وہ پرنسیپل کمپنی اور تھی جس وہ ٹھیکا ملت اس نے آگے سب لیٹھ کیا اگلی کمپنی سب لیٹھ سب سو ملیئر ڈالر کام ٹھیکٹر بس 57 ملیئر خرچ جات کا آخری موقع ہے آپ نے آج بھی چورو ڈاکول گیروں کو ڈھیل دی رہی تو خان صاحب یہ عم آپ کو بھی معافی کریں میں احسان صاحب آپ کے ادارے کے حوالے سے عمران خان صاحب اور جتنے بھی بہت میں پہلے بھی پیش کچھ کی تھی کہ میں آپ کو قائد کرنے چینیز کو یہ نہیں چاہتے کہ چینیز کو اتراز کیا لیکھے کیا پیش نے آپ سال اکرش کیا تو پیش کو بتائیں کہ یہ لیٹرہ ہے میرے پاس ان کا اس معاملے بدال شڑے چینیز سال پیش 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 چاہی کہ اس پوری ہونا چاہیے ورنہ سال چھ مینے بعد لوگ یہ سمجھ رکھ جائیں کہ انہوں نے جیسا کہ مریم مولانک ریم کہہ رہی تھی ایک دیلہ ثابت ہوئی ایک پائی ثابت ہوئی پھر یہ لوگ ڈالرہ تمہارے اکر خیمد کردے کہ تمہاری فیمیلی میں چار امیلے کان سے آگئے ہیں کون سے خدمت سوائے مساج باپ یہ کے مہمبر ہونے کے اس کے لابے خدمت ہی پہلے پہلے کہا پنجاز چھوٹی ہوگئی بندے جو آپ دیکھیں لوگوں کو کتنا امیلے اس کے اوپر ہوتا ہے پھلانا آدمی ہے امیلے دھر میں جب امیلے ہوگی تو اس کا مضب امیلے امیلے ہیسیت ہے وہ کتنا ہے کہ کونسلر سے بھی چھوٹی ہوگی ہے جو نوکل کونسلر ہمارا ہے پنجر خان پنجر خان آپ بطا رہے تو پنجر خان کی جو ہے نا دی آئی جی کی پرسی بڑی بڑی پر جو جو ہے وہ آئی بڑی ہے تو یہ بھی ایسی ہے سینیٹر ایمین ملوکم شیف ملوکم شیف محفی مہم پشابہ ساندھے اس لیے یہ ہے پاکستان کا سرٹ ہوں چیئے بڑی بڑی کبر جاتا اس کو ملوکم دیا گیا جو روز جو بڑی جو آئی جی بڑی 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 پاکستان پاکستان روز ملوکم روز ایسی روز آئی روز بڑی بڑی فی ملوکم بڑی اس کو پروسس میں اب ڈیلے نہیں ہونی چاہیے آدمی ہے یہ سمجھ پہو گئے اکاوکی بلیٹی کوڈنے آدھے صحیح کہا ہے اس نے کہا کہ ان کے جو مقلاہ ہیں جو ملزموں کے وہ مطلب ہے ڈیلے ٹیکٹس سے بھار کر رہے ہیں اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے آدھ پڑی سخت طریقے سے آدھے یہ آشانہ حسنیس کی بھی ایک رمارکس نہیں لیتی جیسا ہے بہت شکریہ ایک سری سا واقتہ اور عوام سے پھر میں اپین کرتا ہوں کہ آپ اپنے دشمنوں کو غاسبوں کو لکیروں کو ڈاکوں کو پہچاننا شروع کر دیں خدا واق وردہ نہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہوگا نہ آپ کا مستقبل ہوگا نہ آپ کو زندگی ملے گی اور نہ ہی زندوالی موت ملے گی یہ ڈاکو آپ کے جب تک آپ ڈاکوں کے لیے پھونٹ پھینکتے رہے گے جب تک آپ ڈاکوں کی چوروں کی گاڑیوں کو چوبتے رہے گے بہت شکریہ اللہ حافظ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیچئے گا